اسلام علیکم guys کے حال چاہرہ guys آج ہمارے پاس V8 ZX تو اس کے جتنے بھی oil ہیں وہ سب ہی ہم لوگوں نے change کرنے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے گاڑی لگا لی ہے لفٹ پہ لفٹ پہ لگا کے ہم نے اس کا 80 بھی change کرنا ہے اس کا WS بھی change کرنا ہے اس کے جتنے بھی differential oil ہوتے ہیں وہ سارے change کرنے تو اس کے لیے ہم نے گاڑی lift up کر لی ہے lift up کر کے یہ سب سے پہلے یہ ایک شکنجہ سا لگا ہوتا ہے آپ کے gear oil کے نیچے جو چیمبر ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ لگا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو remove کر لیا ہم نے اس کو remove کرنے کے بعد یہ 4x4 ہے اس کے نیچے shields لگی ہمیں ہیں اس کو remove کر لیں گے تو اس کو remove کرنے کے بعد یہ جو ہماری 4x4 کی جو motor لگی ہوتی ہے نا اس کے اوپر سارا شکنجہ لگا ہوا ہے صرف اسی کو cover کرنے کے لیے یہ اتنی زیادہ covering کی ہوئی ہے shields وغیرہ لگائی ہوئی ہیں ابھی ہم نے اس کا کھول لیا جی gear oil gear oil تقریبا تین لٹر کے قریب نکلا تھا دیکھیں نرا لڑکا ابھی تک لگا ہوا ہے shield کو جو 4x4 کے نیچے لگی ہوئی تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ گندہ oil ہے اس کا یہ تقریباً 40 سطح recommended ہوتا ہے لیکن تقریباً 75,000 چل چکا ہوا تھا تو یہ ہم نے shield ایک shield کھل گئی ہے یہ 4x4 کی نا تو ایک shield کھلنے کے بعد اس کے نیچے بھی ایک shield لگی ہوئی تھی اب یہ کھلے گی نا تو سامنے نظر آ جائے گی آپ کو 4x4 والی جو موٹر لگی ہوتی نا وہ آپ کو نظر آ جائے گی صرف اس کو cover کرنے کے لیے ان لوگوں نے تین shield لگائی ہوئی تھی اور تقریباً 12 سے 13 نٹ لگے ہوئے تھے اس کو یہ دیکھیں نرا دو shield اتنی ہیں یہ والی 4x4 والی موٹر ہے یہ دیکھیں نرا کتنا بڑا شکن جا یہ ایک اور اس کے نیچے بھی ایک پڑا ہوا تھا یہ 4x4 والی موٹر ہوتی ہے تو اس کا جو نکلنا ہے 4x4 والا آئل وہ یہاں سے نکلنا ہے اس کو ڈیفرینشل آئل بھی کھا دیتا ہے تو یہ والا اس کا drain bolt ہے اس کو ہم نے کھول لی ہے تو اس کا کھولتے ہیں تو آئل کی condition جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی یہ چیک کرنے لگا یہ جب ڈالتے ہیں تقریباً پانی جیسا ہوتا ہے اتنا یعنی کی وائٹنس دے رہا ہوتا ہے آپ کو دیکھیں اندارا اس کی کیا condition ہوئی بھی ہے یہ تقریباً اس میں ڈالتا ہوتا ہے تقریباً دو لیٹر کی گریب اس پر ڈالتا ہے آپ کو جو نیو والا آئل ہوتا ہے اس میں تقریباً دو وہ دیئے ہوتا ہے انہوں نے جب وہ فل ہو جاتا ہے تو انہوں نے اوپر سے بھی لئی کامша شروع ہو concern یہ جو آپ کا گہ رائل تھا ڈبلیو ایس اس کے اندر چیمبر لگا ہوتا ہے اس کا جو چیمبر ہے اس کو کھول لیتے ہیں اس کو کھول لیں گے تو اس کے نیچے اس کے اندر نہ میکلن لگے ہوتے ہیں یہ فور بائ فور والا آئل نکل چکا ہے تو ہم لوگ اس کا جو ڈرین بولٹ ہے اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کا تقریباً چوتالیس نیوٹل میٹر ہوتا ہے ابھی یہ جو پیچھے والا ریفرینشل ہے اس کا جو آئل ہے ہم لوگ وہ والا یعنی کہ کھول رہے ہیں اس کو کھولتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اس کی کنڈیشن کیا تھی یہ والا ڈرین بولٹ ہے اس کا یہ ہم نے کھول لیا اور یہ تقریباً یہ چل چکا ہوتا ہے پنتالیس ازار کے قریب تو اس کی سمیل تیرا زیادہ آ رہی تھی لیکن یہ دکھنے میں ساف تھا آئل نا یہ دیکھیں اندر یہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے میگنٹ جتنا بھی اس کے اندر کچھنا ہوتا ہے یہ سالہ سک کر لیتا ہے یہ دیکھیں اندر اس کی جو سکت تھی وہ بالکل لینڈو بھی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کلین کیا کلین کرنے کے بعد یہ میگنٹ کی کنڈیشن دیکھیں اندر کیا تھی اور پہلے آپ نے دیکھیا کہ وہ پہلے کیا تھی ہم لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو آئل ہے وہ سارا نکل چکا ہوا ہے ہم نے بند کر لیا ہے اب یہاں سے ہمارا جو گیر آئل ہے وہ یہاں سے ڈلنا ہے یعنی کہ ڈیفرینشل آئل جو ڈلنا تھا وہ وہاں سے ڈلنا تھا یہ بھائی چیمبر کھول رہے ہیں چیمبر ہمارا جو اس کے دس کے تقریبا نٹ لگے ہوتے ہیں وہ تو سارے کھول چکے ہوں ہیں لیکن یہ کافی دیر بعد کھول رہا ہے تو اس لیے تھوڑا مشکل پیدا ہو رہی ہے اس میں تو ہم لوگ کھولتے ہیں اس کو اس کو کھول گیا آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر جو میگنٹ لگے ہوئے تھے ان کی کا گرنیشن دی لیں جی یہ ہمارا کھول چکا ہے یہ چیمبر گیر آئل والا ڈبلیو ایس بھی کہا جاتا ہے اس کو یہ اس کے اندر فلٹر لگا ہوتا ہے فلٹر کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی مین جو چیز ہوتی نا وہ آپ کے میگنٹ ہوتے ہیں میگنٹ آپ کلین کر لیں تو گزارا ہو جاتا آپ کو میگنٹ جیسی سامنے آتے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی بھی کیا کنیشن دی یہ اس کے چیمبر کے اندر والا سمان ہوتا ہے یہ لگے ہمارے وہ میگنٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں ایک بھائی نے نکال رہا ہے بھائی اس کو کلین کر رہا ہے یہ دیکھیں اندرہا یہ کپڑے کی حالہ چیک کر رہا ہے یہ جتنا اس پر کاربن تھا وہ کپڑے کے اوپر آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے میگنٹ ہیں لیکن دیکھیں اندرہا ان کے اوپر کاربن کتنا زیادہ ہے یہ ایک بھائی نے صاف کی ہے یہ بھائی نے صاف کی ہے یہ ابھی بلکل کلین ہو گیا یہ تقریباً چالیس آر کلومیٹر تک ان کے اندر سکت ہوتی ہے وہ سارا جتنا کاربن ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں یہ جو ہمارا فرنٹ والا ڈیفرینشل ہے اس کا آئل ابھی ہم لوگ کھولیں گے یہ انلٹ ہے یہاں سے ہم نے گیر آئل اس کا ڈالنا ہے ہم لوگ پہلے وہ بھائی کھولیں گے تاکہ جو ہمارا گیر آئل ہے وہ جلدی سے نکل جائے یہ نیچے والے جہاں سے ڈرین بولٹ ہے یعنی کہ جہاں سے آپ کا گیر آئل ڈیفرینشل آئل نکلنا ہوتا ہے اس کی بھی حالت بہت زیادہ خستا تھی ہم نے کھول ہے تو اتنا زیادہ کاربن تھا اس سٹرڈ کے اوپر ہم نے کھول ہے یہ دیکھیں نظرہ کتنا زیادہ گندہ ہوا ہوا ہے آپ کا ڈیفرینشل آئل ہے اور یہ دیکھیں جی یہ کنڈیشن تھی اس کی جو کاربن تھا وہ ایسا سخت تھا نا یعنی کہ گریس ٹائپ بنا ہوا تھا اتنا زیادہ اس کے اوپر کاربن تھا میں اس کو کلین کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی کلین کیا کلین کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن ابھی کیا ہے اور پہلے کیا تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کا ڈیفرینشل آئل نکال لیا تھا اور ڈرین بولٹ اس کا واپس لگا رہے ہیں ہم لوگ یہ ہم لوگ اس کا فیس ساف کر رہے ہیں جی گیرل جو ہم نے چیمبر کھولا تھا نا چیمبر کا ہم لوگ یہ فیس ساف کرنے اس کے اوپر ہلکہ لگا کاربن سا آیا ہوتا ہے تو بیسٹ پگرہ بھی آئی ہوتی ہے اس کو سارے کو کلین کر کے کلین کر کے اسے سیلیکون لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہم نے جو میگنٹ ساف کی ہوئے تھے میگنٹ ساف کر کے ابھی ہم لوگ چیمبر کو واش کی ہے پہلے پٹرول کے ساتھ پھر بعد میں اس کو پانی مارا ہے پانی مارنے کے بعد اس کو اچھے طرح کپڑے سے خوش کی ہے میگنٹ سارے واپس لگا لیں گے میگنٹ واپس لگا گیا ابھی ہم لوگوں نے چیمبر اس کو واپس لگا رہی ہے اس کو سیلیکون لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر وہ جین بنا ہوتا ہے اور جین کافی موٹا ہوتا ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا ابھی ہم لوگ چیمبر واپس لگا رہے ہیں چیمبر واپس لگاتے ہوئے وہ ہم بند کر رہے ہیں ٹائٹ کر رہے ہیں ان کو دس کے ٹینے لے کے ساتھ یہ تقریباً بارہ سے تیرا بول لگے ہوتے ہیں یہ ہمارے آگئے ہیں یہ آئل سارے آئل آگئے ہیں جو ہم نے یعنی کہ ڈالنے ہیں جتنے بھی آئل ہیں ہم نے لے آئے ہیں یہ ہم لوگ یوز کریں جنمن ٹوٹا کے جو پارٹس ہیں جنمن جتنے بھی آئل ہیں ہم نے سبی ٹوٹل جو جنمن کے ہیں جنمن والے آئل وہ ہم لوگوں نے مقبائے ہیں یہ دیکھیں ایٹی فلیوڈ ڈبلیو ایس پیس کو کہا جاتا ہے ایٹی فلیوڈ بھی کہا جاتا ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن یہ آگے جی تقریبا ہمارے باس یہ چار لیٹر کی پیکنگ ہے بی بھی ہم لوگ ڈال رہے ہیں یہ جگار لگایا ہوا تھا جی ہم نے یہ نیچے پمپ لگا ہوئے ڈیزل والا پمپ اس کو ہم لوگ گھمائیں گے تو یہ آکے ٹرانسفر کر دے گا آئل اس کے بغیر آئل ڈال نہیں سکتا ہے ہمارا ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال لی ہے دو لیٹر دو لیٹر کا یہ پین تھا ہمارا اس کے اندر ڈال گیا ہے یہ آگے پائپ لگا ہوئے وہ پمپ کو ہم لوگ چلائیں گے یہ بھائی چلا رہا ہے یہ جیسے اس کو چلائے گا تو اوپر سے گیر آئل آ جائے گا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گیر آئل آ گیا ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ جو اس کا انلٹ ہے نا وہاں بھی ہم لگے یہ اوپر والی چیمبر کی اوپر والی سائیڈ پہ تقریبا بائیس کا بول لگا ہوتا ہے یہ وہاں سے ہم نے ان کی ہے اس کو اور نیچے سے لڑکا گمائے گا وہ جیسے جیسے گماتا جائے گا اور ویسے ویسے ہمارا گیر آئل جاتا جائے گا یہ والا جو ہول ہے یہ جب ہمارا گیر آئل پورا ہو جائے گا تو یہاں سے گیر آئل واپس آنا شلوع ہو جائے گا اس کو آپ گیج بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے چیک ہو سکتے ہیں کہ گیر آل پورا ہو گیا یہ نہیں ہوا اس کے اندر گیج نہیں ہوتی تو اس لیے وہاں سے وہ جب یہ ہول بنا ہو گیا اگر پورا ہو گیا تو یہاں سے نکل آئے گا ابھی ہم لوگوں نے اس میں دو لٹر اور ڈال دی ہے دو لٹر پہلے والا ہمارا ڈل چکا ہو گیا دو لٹر ہم نے اور ڈال دی ہے جیسے ہی ہمارا وہ آئل پورا ہوگا یہ والے ہول سے باہر آنا شروع ہو جائے گا ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں باہر آنا شروع ہو گیا ہو گیا تقریبا ابھی تین شارعہ تین یا چار لٹر گیا تھا تقریبا تین شارعہ پانچ لٹر جا چکا ہو گیا ساڑھے تین لٹر ہمارا یہ والا گیر آئل ڈال ہے اس میں ایٹی ڈبلیو ایس فلیوڑ ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے پہلے ڈرین بولڈ کو یہاں سے ہم نے ٹائٹ کیا ٹائٹ کرنے کے بعد ہلکا سا ہم لوگ دوبارہ پمپ کریں گے جو اس کے اندر تھا نا پائپ کے اندر تھا ہمارا ہم نے ریورس اس کو پمپ کی ہے اور وہ واپس آگیا ابھی ہم لوگ جہاں سے ہم نے گیر آئل ڈالا تھا وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں اس کا نٹ ابھی ہم لوگ ڈالا رہے ہیں ڈیفرینشل آئل یہ ڈیفرینشل آئل جو ہم نے نکالا تھا اس کی کیا گرنیشن تھی ہو رہی ہے دیکھیں اندرہ کتنا زیادہ ٹھیک ہے یہ تقریباً اس میں ڈالے گا تین لٹر کے قریب اس میں ڈال جائے گا ابھی ہم نے دو لٹر ڈال لیا یہ ایک لٹر ہمارا ربس پڑا ہوئے ابھی وہ لڑکا پمپ کر رہا ہے اس کو اور یہ یہاں سے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جا رہا ہے اس کے اندر یہ نو ہو رہا ہے ابھی جو ہم نے دو لٹر ڈالا تھا وہ ختم ہو چکا ہوئے اس کے بعد ابھی جو ہمارے پاس ایک کین پڑا ہوئا تھا وہ بھی ہم ڈال لیں گے یہ تقریباً تین لٹر ڈال چکا ہوئے تین لٹر ڈالنے کے بعد وہ اوپر سے آپ کو نظر آلا ہوگا لڑکے نے فنگر لگائی ہے تو اس کو ٹچ کر رہا تھا یہ رائل یہ پورا ہو چکا ہے اور اس کو بھی ہم لوگ بند کر لیتے ہیں اس کو بند کرنے کے بعد ٹارکٹ دیں گے یہ جی ہمارا جو فرنٹ والا ڈیفرینشل آئل ہے یہ وہ والا ہے اس پہ ہم لوگ ڈالیں گے یہ جہاں سے ہم لوگوں نے پہلے نٹ کھولا تھا یہ اوپر سے آئل ڈال رہے ہیں یہ نیچے سے ہم لوگوں نے نکل رہا تھا یہ لڑکا پمپ کر رہا ہے جیسے پمپ کر رہا ہے تقریباً اس میں دو لٹر ڈالنا ہوتا ہے اس کو فرنٹ فلا ڈیفرینشل بھی کہا جاتا ہے یہ لکھا ہوئے ہیں اور بقاعدہ اس کا جو ڈبے ہوتا ہے ان کے اوپر پکس بھی بننی ہوتی ہیں یہ ہمارا پورا ہو گیا پورا ہونے کے بعد وہ دیکھیں اوپر سے لگ ہونا شروع ہو گیا تو ہم نے ڈالا اس کو اوپر سے اور اوپر سے ڈال کے ہم نے بند کر دیا یہ آگا جی میں نے مل ٹرانسپیشن گے رائل یہ ہوتا ہمارا فور بائی فور کا گے رائل تو فور بائی فور کا گے رائل ہے دیکھیں اندرہ کتنا بریق ہوتا ہے جو ہم نے نکالا تھا اس کی کیا گرنیشن دی اور یہ ابھی جو ہم لوگ ڈال رہے ہیں اس کی کیا گرنیشن ہے یہ ہمارا فور بائی فور لگا ہو با جی اور فور بائی فور کا ابھی ہم لوگ اس میں لگائیں گے پائپ پائپ لگا دیا نیچے ہمارے ایسی کے نیچے پمپ لگا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پمپ کریں گے گھمائیں گے ہاتھ کے ساتھ تو یہ آئل خود ہی جاتا رہے گا اس کے اندر تو جب آئل جب پورا ہو جائے گا تو اوپر سے لگ ہونا سٹارڈ ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے ڈال لی گیا اس میں گے رائل یہ جی ابھی ہم کریں گے اس کو پمپ یہ دیکھیں یہ پمپ کر رہے ہیں اور وہ جا رہا ہے یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کو جیل فور بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ہو گیا ہے اور وہاں سے لگ ہونا سٹارڈ ہو گیا ہے تقریبا تھوڑا سا بچا تھا پانچ سے چھ ایمل کے قریب بچا ہو گیا ہے میکسیمم ہوگا تو پچاس ایمل کے قریب ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تقریبا جتنے والد تھے وہ سارے ڈال چکے ہیں تو ابھی لڑکا پٹرول والا جو کپڑا ہے وہ مار رہا ہے تاکہ اگر خدا نخواہ سابعہ بعد میں لیکج ہو تو ہم لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم لوگ ایسے چھوڑ دیں گے بعد میں لیکج سٹارڈ ہو جائے گی تو پھر پتا نہیں چلے گا کہ ابھی سے لیکی جو بھی آئے ہیں پہلے سے ہم لوگوں نے اس کو کلین نہیں کیا ہوا تھا ابھی یہ جو ہمارا فور بائ فور والی لائنز ہے اس کے اندر گریسنگ کرنے والی تھی تو ہم لوگ اس میں گریسنگ کر رہے ہیں یہ تین چار جگہ پہ نوزل بنی ہوتی ہے آپ اس میں لگائیں اس میں لگانے کے بعد آپ اس کو پمپ کریں اور گریسنگ اس کے اندر چلی جاتی ہوتی ہے اس کو شافٹ بھی کہا جاتا ہے فور بائ فور کی شافٹ یہ وہی واری شافٹ ہے لیکن پیچھے والی سائیڈ ہے پہلے ہم نے فرنٹ والی سائیڈ سے کیا تھا اور یہ والی جو گن تھی اس کے ساتھ ہم نے گریس کیا تھا یہ والا ایک رہ گیا اب اس کو بھی ہم لوگ کریں گے پمپ اس کے اندر لگائیں گے وہ نوزل نوزل لگا کے ہم لوگ اس کو پمپ کریں گے اور اس کے اندر بھی گریس چلی جائے گی یہ ہم نے لگائی جی نوزل نوزل لگانے کے بعد ایک لڑکا ہاتھ کے ساتھ پم کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گریس اس کے اندر بھی جا رہی ہوتی ہے اور ہلکی پھول کی بائل بھی آ جاتی ہے جو بچ کی تھی وہ ہم لوگوں نے کلین کر لی ابھی ہم لوگوں نے یہ فور بائی فور والی جو موٹر تھی اس کے اندر جو اس کے اوپر جو شکنجہ لگا وہ ہم لوگوں نے لگا لیا ایک دو اس کے نٹ رہ کے وہ لگا کے پھر اس کے اوپر بھی جو ایک شکنجہ تھا وہ بھی لگا لیں گے یہ ہمارا جو ڈبلیو ایس تھا گیرائل اس کے اوپر تھی یہ والی موٹر یہ والا جو شکنجہ لگا ہوا ہے اس کو ہم لوگ لگا لیں گے اس کے چار بولڈ ہوتے ہیں بارہ کے چار بولڈ واپس لگا لیں گے لے جی ہمارے جتنے بھی گیرائل تھے وہ سارے چینج ہو چکے ہمیں ڈیفرینشل آئل بھی ڈبلیو ایس بھی اور اس کے بعد آگے پیچھے والے ڈیفرینشل دونوں ہمارا فور بی فور والا آئل وہ بھی جنج ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگوں نے گاڑی سٹارڈ کر لی ہے گاڑی سٹارڈ کر کے کم سے کم اس کو آدھا یا پونہ گھنٹا آپ اس کو سٹارڈ رکھیں گے تاکہ یہ اپنے ٹمپریچر پہ آ جائے ٹمپریچر کے آنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کمپیوٹر لگانا ہے کمپیوٹر لگایا ہے ہم لوگوں نے اور ابھی ہم لوگ اس کا دیکھیں گے ٹمپریچر اس کا ٹمپریچر کیا ہے اس کے ٹمپریچر میں جانے کے لیے ہم لوگوں نے ٹیوٹا کی جو ہے اس میں اپ ہوتی ہے اس کو اپن کر لیا ہم نے ہمارا وقت کمپیوٹر لائنج کا لائنج کا کمپیوٹر لگایا وہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے ریڈیئیٹر کولنڈ جو ہے اس کا ٹمپریچر لینا ہے اور اس کے جو گیر ہے اس کا ٹمپریچر لینا ہے اس سے پہلے ہم لوگ پہلے اس کی ہیلس لے لیں گے تاکہ کوئی فال بگر ہے تو نہیں ہے ہم نے اس کی ہیلس لی ہے تو یہ تین چار فالڈ آ رہے ہیں ائر کنڈیشنر کا اثر اس کا اور تین چار یہ ہنڈر پٹسنٹ ہوگی جی ابھی ہم لوگ کریں گے اس کو کلین کلیر ڈیٹی سی کر لیں گے یہ ہمارا ڈیٹی سی کلیر ہو گیا ہے اور کولنٹ کا ڈپریچر ہمارا ایٹی سکس آ رہا جی اور جو آئل ہے گیر آئل اس کا ایٹی آ رہا ہے تو اس کا مطلق ہے ہماری گاڑی جو ہے جتنا اس کو ٹمبریچر چاہیے تھا وہ تنا ہو چکا ہوئے تو ابھی ہم لوگ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ریا ڈیفرنچل آئل تین لٹر ڈال ہے اس میں فرنڈ ڈیفرنچل آئل دو لٹر ڈال ہے جی اس میں اور فور بائ فور آئل جو ہے وہ ہمارا دو لٹر ڈال ہے اور یہ ہمارا بس پیکنگ ہوتی ہے چار لٹر کی یہ ہمارا جو ایٹی فلیوڈ ہے ڈبلیو ایس یہ تقریبا ہمارا تھوڑا سا بچ گیا تھا